یو پی کے ایٹا میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا ہے یہاں ایک سکول بس اور ٹرک کی ٹکر میں اٹھارے بچوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے چالیس سے زیادہ بچے گھائل ہو گئے ہیں حادثہ رامپور علی گنج روڈ پر ہوا ہے موت کا آنکھڑا ابھی اور بڑھنے کی آشنکہ ہے بہت ہی بھائنک یہ حادثہ ہے زی میڈیا سنباداتا امرتہ پارول ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں امرتہ جرائے ڈیٹیل میں بتائیے کہ کس طریقے سے یہ حادثہ ہوا کتنے بچے ابھی زکمی ہیں کتنوں کی حالت ابھی زیادہ گم بھیر ہے بلکل ویڈینات دیکھیں یہ بہت بڑا حادثہ ہے یہ ایٹا کے راجہ کے رامپور شیطر ہے علی گنج روڈ پر جی ایس ویڈیا نکیتن علی گنج کی سکولی بس تھی جو کی کوہرے کی وجہ سے ٹرک کے سامنے آ گئی اور دونوں میں بڑھنٹ ہوئی جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹھارہ چھاتوں کی موقع پر موت ہو گئی ہے اور چاریس کے قریب بچے گمبی روپ سے گھائل ہیں جن کو جل سے جل علاج کے لیے بھیجا جا رہا ہے پھلان ابھی اتر پردیش کے ڈیڈی پی ہے جاوید احمد تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے اس کی جانگاری کی ہے پندرہ بچوں کی موت انہوں نے خود اپنے ٹویٹ میں سویزار کیا ہے اٹھارہ بچوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اس پورے حادثے میں اور قریب چالیس بچے سلحال گھائل ہیں جی اب ریتہ کس ہسپٹل میں ان بچوں کو ایڈمٹ کرایا گیا ہے کتنے کی حالت ٹھیک ہے کتنے کو پراتمک اپچار دیا جا رہا ہے کتنوں کے حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے دیکھیں پندرہ چالیس بچے گمبیر روپ سے گھائل بتائی جا رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو چھوٹی موٹی چھوٹے بھی آئی ہوں لیکن ابھی یہ آکڑا اور بھی بڑھ سکتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے فیلحال چکی سکول کی بس کی اور اتنی بڑی سنچھا میں اس میں بچے تھے جو کی سکول کے لیے جا رہے تھے کورا کارن بتایا جا رہا ہے جس وجہ سے یہ بڑھنٹ ہوئی ہے ٹرک کے سامنے یہ پوری بس بڑھ گئی ہے اور فیلحال جو پوشش ہے پولیس اور پشاشن کی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد بچوں کو جو پراتلیک اپچار ہے وہ اپلبد کرائے جائے لیکن فیلحال ابھی پولیس مہکمے کی طرف سے بھی اگر کہیں کہ خود بی جی پی نے پندرہ بچوں کی موت کی پشٹی کی ہے تو فیلحال پشٹی پندرہ کی ہوئی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ قریب اچھارہ بچے پورے حادثے میں ان کی مرتیو ہو چکی ہیں اور فیلحال چالیس بچے ہیں جو کمیتہ کیا یہ بات پتہ لگ پائی ہے کہ آخر غلطی کس کی تھی کورا تو ایک وجہ ہے لیکن کیا تیز رفتار کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اتنی بڑی تعداد میں اگر کہ جلٹی ہوئی ہے تو کیا رفتار بھی ایک وجہ تھی بلکل اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ ابھی تھوڑی دن پہلے ہی یہ سب جانکاری آئی ہے اور کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد بچے کو پیار کے لیے لیٹا جائے سبھی بچوں کو تو فیلحال ریفیو میں لگے ہیں ساری جو پولیس اور پیشاشن کی ٹیمیں ہیں وہاں پر تو کارن پہ تو بعد میں چچہ ہوگی لیکن یہ بھی ایک کارن ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھئے کوہرہ تھا اور کیونکہ یہ بھرنٹ ہوئی ہے ابنے تک کس وقت یہ حاصہ ہوا اور جو بچے کے پریجن ہے کیا وہ ابھی ہسپٹل تک پہنچ گئے ہیں ان کو اس خبر کے بارے میں جانکاری دے دی گئی ہے بلکل جانکاری جیسے ہی پہنچ رہی ہے پریجنوں کے پاس وہ آنن پانن میں اپنے کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے تو کوئی بھی جو پریجن ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بہت ہی پینک سیچویشن ہے اس سمیں ایتا میں اور کوششیں یہی ہیں کہ جل سے جل پراتمے کپچار فیلحال جو بچے وہاں پر موجود ہیں جو تھوڑے بہت جائل ہیں ان کو جل سے جل دسپتال پہنچا کے دیا جائے لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہم کہہ سکتے ہیں کوہرات تو ایک کارنٹ تھا ہی لیکن تیز رفتار کی بات بھی ابھی پیلحال پولس کے ادھکاری اسے ادھکار نہیں کر رہے ہیں جس سکول کے بچے تھے امرتہ اس سکول کے طرف سے بھی کوئی جانکاری دی گئی ہے کیا بتایا گیا ہے کہ کہاں سے بچے آ رہے تھے کہاں کو جا رہے تھے اور ان کے پریوار کے لوگ کہاں رہتے ہیں کس علاقے سے بچے بس میں بیٹھ کر آ رہے تھے سکول تک دیکھیں فیلال علیگنج روڈ پر جیت وجہ نکیتن علیگنج شیط میں ہی یہ سکول آتا ہے وہیں کی یہ کھٹنا ہے اور تکی اسکولی بس سے یہ بچے تھے بس میں تھے اور کوہرے کی وجہ سے ٹرک کے آمنے سامنے تکر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو ڈرائیور رہا ہوگا بس کا بھی اور ٹرک کا بھی انہوں نے اس کی اندیکھی کی اور کوہرہ تو تھا ہی اس وجہ سے یہ تکر آمنے سامنے کی ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ لاپروہی تو ہوئی ہے کس کی طرف سے ہوئی ہے یہ سب ابھی جاج کا وشہ ہے اب نیتا ایک پینک سیچیوشن ہے کیونکہ اس سکول میں اور بھی بڑی تعداد میں بچے پڑھتے ہوں گے کون سی بس تھی کس روٹ کی بس تھی اور اس بس میں بیٹھنے والے بچے کون سے علاقے سے آ رہے تھے کیا اس کے بارے میں کوئی تفصیل سے جانکاری ابھی دی گئی ہے دیکھیں یہ فیلال علیگنج روڈ پر ایٹا میں جی ایس ویڈیا نکیتن علیگن شیطر کا سکول ہے جہاں کہ یہ بچے تھے جو کی سکولی بچ سے جا رہے تھے اور سامنے سے جو ٹرک تھا وہ آ رہا تھا بالو سے لڑا ہوا ٹرک تھا وہ اور آمنے سامنے کی چکر ہوئی ہے فیلال اتنی سوچنا ہے چونکہ ابھی بہت زیادہ پینک کی سیچویشن ہے سکولی بچوں کا معاملہ ہے تو سب کے پریجن بہت زیادہ پریشان ہیں اور ایک بہت بڑا حادثہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں حالانکہ کیا وجہ تھی کیوں آمنے سامنے کی یہ چکر ہوئی اس کی پوری جاج تو بعد میں ہوگی لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوشش ابھی فیلحال یہی ہے جاوید احمد کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے انہوں نے اس پوری معاملے کو لے کر کہا ہے کہ بچاو کا کام جاری ہے پولیس پرشاسن یا پھر اسطھانی پرشاسن کی طرف سے رہات اور بچاو کا کام بھی چل رہا ہے کیا جو بچے گھائل تھے ان کو کس وقت ہسپیٹل پہنچایا گیا بلکل ہسپیٹل جو آس پاس کا پراکمک اسپتال ہے وہاں پر جلدی سے جلدی ان بچوں کو لے جائے گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیریس کیسز ہیں ان کو اور دوسرے اسپتالوں میں بھی ریپر کیا جائے گا لیکن چونکہ دی جی پی کے سنگیان میں یہ پورا معاملہ ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس کی پوشٹی کر دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پورا جو پرشاشنے کمرہ ہے جو پولس کے ارکاری ہیں وہ سب اس طرح پراکمک اپچار میں لگے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد کوشش یہی ہے کہ سبھی بچوں کو کسی بھی طرح کی اپچار میں ڈلائی نہ ہو اور جلد سے جلد ان کو کم سے کم پراکمک اپچار تو ملی جائے کس وقت یہ حادثہ ہوا کتنے بجے کا وقت تھا جب یہ حادثہ ہوا اور جب یہ حادثہ ہوا تو بس میں کتنے بچے سوار تھے امیتہ باز پھر چلیں گے امیتہ کچھ اور جانکاری لے کر ہمارے پاس آئیں گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ دکھت اور بڑا حادثہ ہوا ہے اٹھارے سکول کے بچے موت کے شکار ہو گئے ہیں بچوں کی موت ہو گئی سکولی بچوں کی سکول بس میں جا رہے تھے ٹرک سامنے سے آ رہی تھی اور دھند کی وجہ سے آمنے سامنے سے بس اور ٹرک کے بیچ ٹکر ہوئی اٹھارے بچے موقع پر ہی بچوں نے دم توڑ دیا اس کے علاوہ چالیس بچے بتائے جا رہے ہیں جو بے عدی گمبیر روپ سے زخمی ہیں گھائل ہیں جن کو ہسپٹل میں پاس کے ہسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا ہے ایٹا کا یہ معاملہ ہے پولیس پرشاسن کے اس پورے معاملے پر نظر ہے یوپی کے ڈی جی پی جاوید احمد نے بھی فیٹ کر حادثے کی جانکاری دی ہے انہوں نے اس پورے معاملے پر دکھ جتایا انہوں نے کہا ہے کہ پورے معاملے پر ان کی نظر ہے دوسری طرف سکول پرشاسن کی طرف سے بھی اس معاملے میں جو پریجن ہیں بچوں کے ان کو بھی جانکاری دے دی گئی ہے لیکن دکھت خبر یہ دکھت بات یہ کہ اٹھارے سکولی بچے جو اس بس میں سوار تھے موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی ہے چالیس بچے جو گھائل ہوئے ہیں ان کو ہسپٹل تک پہنچا دیا گیا ہے یہ حادثہ اس نے بہت زیادہ زبردست اور بیانک رہا کیونکہ آمنے زامنے سے ٹکر ہوئی اور اس میں سنبھاونا اس بات کی بھی ہے کہ دھنڈ ہیں دوسری بات یہ کہ رفتار زیادہ رہی ہوگی ٹرک اور سکول بس کی جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے اٹھارے بچوں کی موت ہو گئی ہے چالیس بچے گھائل ہیں سب ہی کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے اور بھی جو اپ ڈیٹ ہمارے پاس جیسے جیسے پہنچتا ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں